ایک ایسا آٹسٹ جو اپنی لائو شوز کی پوری کمائی چیریٹی میں ڈونیٹ کرتا ہے کیوں ان کو کشمیر کا میڈ راک سٹار بولا جاتا ہے بینہ کسی میوزک ٹیجر کی یا آج کشمیر کے نمبر ون سنگر کیسے بنے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر یا آج دوبے میں لائو شوز کیسے کر رہے ہیں چلیے جانتے ہیں ان کی پوری کہانی دوستو ہم بات کر رہے ہیں باور حسن ڈار اے کے اے بابر مدسر کے بارے میں جنہوں نے اپنی سادگی اور اپنی آواز سے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا ہے کون جانتا تھا کہ نائنٹین نائنٹی فائو کو بانڈی پورا میں جنمہ ایک لڑکا کشمیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا لے گا بابر مدسر ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاپا کا نام ہے گلام حسن ڈار جو کساؤ مل میں کام کرتے ہیں وہیں ان کی ماں کی بات کرے تو بابر کی ماں کا نام گلشن آرہا ہے بابر مدسر کی ایجوکیشن پر گوھر کرے تو انہوں نے اپنی سکول کی پڑھائی الائٹس پبلک سکول بانڈی پورا سے پوری کی ہے وہی انہوں نے بیچلرز کی ڈگری ایچ کے گورنمنٹ ڈگری کالیج بانڈی پورا سے حاصل کی بابر پہلے سے ہی پڑھائی کو لے کر زیادہ سیریس نہیں تھے کیونکہ ان کا دیان تو میزک اور سنگنگ پر ہی ٹکا ہوا تھا انہوں نے 2018 میں اپنی یوٹیوب چنل پر کچھ سانگز پوسٹ کیے جن کو لوگوں کے دوارہ خوب پسند کیا گیا اور پھر کیا تھا بابر نے ایک کے بعد ایک سانگز پوسٹ کیے اور یہ گانے ان کے بہت ہٹ بھی ہوتے گئے انہوں نے ریسنٹلی کول قطم ایک لائو شو کیا اور وہ ریلز پر بہت ٹائم تک ٹرننگ میں رہا اور ان کو پوری دنیا میں نائم فہم ملا بابر کا کام دیکھے ان کو دبائی میں لائو شوز کے لیے بھی انوائٹ کیا گیا اسی لئے ان کو کشمیر کا میڈ راک سٹار بھی بولا جاتا ہے جس میں میڈ کا مطلب میوزک اینڈ ڈونیٹ ہے دوستو بابر کو اے مین ویڈ اے گولڈن ہارڈ بھی کہا جاتا ہے بابر نے بنا کسی تیچر کے یوٹیوب پر ہی میوزک سیخا ہے آج ان کا ایک اپنا میوزک سٹوڈیو ہے جو سٹوڈیو نائنٹیز کے نام سے مشہور ہے بابر نے اب تک کئی بہترین سانگ سے لوگوں کے دل جیتے ہیں دوستو آپ کو بابر کا کون سا سانگ زیادہ پسند ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہمارا ویڈیو اگر اچھا لگا تو چنل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو ضرور کریں ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ